اسلام علیکم پاکستان افغانستان اور اسبکستان کے درمیان ایک بہت بڑا ریلوے پروجیکٹ سٹارڈ ہونے والا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ پروجیکٹ کون سا ہے یہ کہاں سٹارڈ ہوگا کہاں پہ ختم ہوگا اس سے ذریعے کون کون چیزیں پاکستان کے اندر آئیں گی اور پاکستان جائیں گی یہ سب چیزیں جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر اس پروجیکٹ کی تصدیق پاکستان گومنیڈ نے کر دی ہے اس کے ساتھ افغانستان گومنیڈ اور افغانستان ریلوے لائن نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس منصوبے کی تصدیق کر دی ہے اگر اس منصوبے کے رستے کی بات کریں کہ کہاں سے یہ گزر کے جائے گا تو ریل کا رستہ ترمیز اسبکستان افغانستان کے مزاج شریف اور لوگر صوبوں سے گزرے گا اور افغانستان کی سرحد کے قریب قبائلی ذرا کرم میں خیر لاچی بارڈر کی کراسنگ کے ذریعے پاکستان میں اختام پذیر ہوگا یہ ریلوے لائن مسافروں اور مار بردار خدمات سے انجام دیں گی یہ علاقہ اتجارت اور اقتصادی ترقی میں حصہ ڈالے گی یہ منصوبہ دو ہزار ستائی کے آخر تک مکمل ہونا ہے اور ٹرینیں دو ہزار تیس تک سلانہ پندرہ میلین ٹن تک کا سمان لے جا سکتی ہیں تخمینوں کے مطابق سا سو ساٹھ کلومیٹر ریلوے روڈ سے ازوستان پاکستان کے درمیان کارگو کی ترسیل کے اوقات میں تقریبا پانچ دن کی کمی متوقع ہوگی اس کے علاوہ سمان کی نقل و حمل کے لاغت میں تقریبا کم از کم چالیس وسط تک کمی آئے گی پاکستان نے ازوستان کے ساتھ سلانہ ایک بلینڈ ڈالر کی ٹرین کا مصوبہ بنایا ہے اس منصوبے کو بہتری قصد لانے میں اس ٹرین کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا کیونکہ یہ ٹرین پاکستان اور ازوستان کے درمیان سفر کو پانچ دن کم کر دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاغت ہے اس کے اندر چالیس ست کمی آئے گی جو کہ پاکستان کے لئے اور ازوستان کے لئے بہت زیادہ اچھا مصوبہ ہے اگر پاکستان اور ازوستان کے درمیان بائی لیٹر ٹریٹ کی بات کریں تو بہت سے ایسے پروڈکٹ ہیں جو ازوستان پاکستان سے کریتا ہے جس کے اندر سالٹ، سلفر، زنک، ویجیٹیبل، کوٹن ہیں اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل پروڈکٹس، فروٹس، نٹس اور انڈرسٹیل چیزیں کھریتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد کے اندر ٹیکسٹائل آرٹیکل بھی کھریتا ہے آج کی ویڈیو ختم ہوئی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھی گا اللہ